بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے EFI Auto Electrician Course in Unique Auto کے سیشن 6 میں خوش آمدید دوستو تو دوستو جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو پوزیٹیو کرنڈ کے بارے بتایا تھا کہ پوزیٹیو کرنڈ کہاں سے جاتا ہے اس کے کتنے سٹاپ ہیں اور یہ کن کن چیزوں کو جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چاپی سوچ کے بارے میں پوری انفرمیشن دوں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ EFI گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو جس چیز کے بارے میں آپ سیکھ رہے ہیں آپ کو اس کا نام بھی آنا چاہیے اس کے کام کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا کام کرتا ہے اور اس کی لوکیشن کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کہاں فٹ ہوتا ہے اور کمپنی نے یہ کیوں فٹ کیا ہے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو اس سے کون کون سی چیزیں اوف ہو سکتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو ان سب چیزوں کا علم ہوگا تو پھر جا کے آپ EFI گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس سزوکی مہران کا اگنیشن سوچ پڑا تھا تو دوستو یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کا پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھانا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس چابی سوچ کے بارے میں تو دوستو اس کو ہم اپنی اردو لینگویج میں چابی سوچ کہتے ہیں اور انگلیش لینگویج میں اس کو ہم اگنیشن سوچ کہتے ہیں تو دوستو اس کی لوکیشن گاڑی کے اندر سٹیرنگ کے پاس ہوتی ہے تو دوستو چابی سوچ تین سٹیپ پر ورک کرتا ہے پہلا سٹیپ اس کا ہاف سوچ کا ہوتا ہے دوسرا سٹیپ اگنیشن سوچ کا ہوتا ہے اور جو اس کا تیسرا سٹیپ ہے اس سے گاڑی کا سلف لگتا ہے جسے ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو کمپنی نے یہ اس لیے فٹ کیا ہے تاکہ ہم اس سے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر سکیں اور بند کر سکیں تو دوستو جب ہم اس کا پہلا سٹیپ یعنی کے ہاف سوچ آن کرتے ہیں تو اس سے گاڑی کا آڈیو سسٹم آن ہو جاتا ہے اور جب ہم دوسرے سٹیپ کو یعنی کہ اگنیشن سوچ یا فل سوچ کو آن کرتے ہیں تو گاڑی کے میٹر میں لائٹیں آن ہو جاتی ہیں اور گاڑی کے جس جس پوائنٹ پر کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں پر اگنیشن سوچ کی کرنٹ چلی جاتی ہے اور دوستو اس کا جو لاسٹ والا سٹیپ ہے جو ہم گاڑی سٹارٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کو پوش کرتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کنیکشن کے بارے میں تو دوستو جتنے بھی چابی سوچ ہیں جتنے بھی امریکن کورین اور جیپنیز گاڑیوں کے چابی سوچ ہیں ان کے بیک سائیڈ پر آپ کو یا تو چار وائر ملے گی یا پانچ وائر ملے گی یا پھر چھے وائر ملے گی تو دوستو اگر چار وائر والا اگنیشن سوچ ہے تو اس میں آپ کو ایک تار پر ڈائریکٹ کرنٹ ملے گا اور ایک تار میں چابی سوچ ملے گا یا فل سوچ بھی کہتے ہیں اس کا کرنٹ ملے گا اور ایک تار میں ہاف سوچ کا کرنٹ ملے گا اور ایک تار میں اس کی آؤٹ پٹ کا کرنٹ ملے گا جس سے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو دوستو اگر پانچ وائر والا اگنیشن سوچ ہے تو اس میں آپ کو دو اگنیشن سوچ ملیں گے ایک ہاف سوچ ملے گا ایک ڈائریکٹ کرنٹ ملے گا اور ایک آؤٹ پٹ ملے گا جس سے گاڑی سٹارٹ ہوگی اور اگر دوستو چھے وائر والا اگنیشن سوچ ہے تو اس میں دو ڈائریکٹ کرنٹ ہوں گے دو اگنیشن سوچھ ہوں گے ایک ہاف سوچھ ہوگا اور ایک آؤٹپٹ ہوگا جس سے گاری سٹارٹ ہوگی تو دوستو جتنے بھی اگنیشن سوچھ ہیں سب پوزیٹیو پہ ورک کرتے ہیں اس کی آؤٹپٹ بھی پوزیٹیو ہوتی ہے اور انپٹ بھی پوزیٹیو سے ہی ہوتی ہے دوستو اس میں نیکٹیو کرنٹ کا کوئی چکر نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھی بیسک انفرمیشن اگنیشن سوچھ کے بارے میں جو میں نے آپ سے شیئر کی تو دوستو اب میں آپ کو اس کی رپیرنگ کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اور رپیر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے ایک مکمل اگنیشن سوچھ ہے تو دوستو اگر آپ کی گاڑی میں اگنیشن سوچھ کا کرنٹ نہیں آرہا یا ہاف سوچھ کا کرنٹ نہیں آرہا یا پھر ڈائریکٹ کرنٹ ہی نہیں آرہا تو دوستو آپ نے سب سے پہلے باہر والے فیوز بوکس میں یا گاڑی کے اندر والے فیوز بوکس میں ان کے فیوز چیک کرنے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے ڈائریکٹ کرنٹ والا فیوز چیک کرنا ہے کیونکہ دوستو اگر اگنیشن سوچ پر ڈائریکٹ کرنٹ نہیں آرہا تو آپ ان دو کرنٹیں ہیں ہاف سوچ کا کرنٹ اور اگنیشن سوچ کا کرنٹ نہیں چیک کر سکتے اگنیشن سوچ پر دوستو ڈائریکٹ کرنٹ کا ہونا لازمی ہے کیونکہ اگر ڈائریکٹ کرنٹ آ رہا ہے تو اس نے اگنیشن سوچ نے یہی کرنٹ آگے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے دوستو فیوز چیک کرے ڈائریکٹ کرنٹ والا اگر فیوز ٹھیک ہے تو دوستو پھر آپ کی وائر کہیں سے ڈسکونیکٹ ہو گئی ہے تو دوستو فرض کریں کہ آپ کے اگنیشن سوچ پہ ڈائریکٹ کرنٹ آ رہا ہے لیکن اگنیشن کا کرنٹ اور ہاف سوچ کا کرنٹ نہیں آ رہا تو دوستو پھر آپ نے اس سے اگنیشن سوچ کو اوپن کرنا ہے میں آپ کو ابھی پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں اس کا کہ آپ نے اسے کس طرح اوپن کرنا ہے تو دوستو آپ نے اسے کھولنے سے پہلے ایسے کر کے نشان لگانا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جونس ہی ہماری فٹنگ ہے وہ یہاں بالکل جینمن طریقے سے ہے اور آپ نے اسی طرح سے دوبارہ فٹ کرنا ہے اگر دوستو گلد فٹ ہوا تو دوستو یہ کرنٹ سائی پاس نہیں کرے گا اگنیشن سوچ کا جہاں کرنٹ آنا پھر وہاں ہاف سوچ کا آئے گا اور جہاں ہاف سوچ کا آنا ہے پھر وہاں اگنیشن سوچ کا آئے گا جونس ہی کرنٹیں ہیں پھر وہ اولٹ پلٹ ہو جائیں گی دوستو دوستو آپ نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس پر نشان لگا لینا ہے اور جہاں آپ نے اسے کھولا تھا جس فٹنگ میں آپ نے جینمن کھولا تھا اسی فٹنگ میں آپ نے اسے دوبارہ فٹ کرنا ہے تو دوستو آپ نے انلاک کو کھولنا ہے یہ اس کے لاغ لگے ہوئے ہیں آپ نے اسے نوک پلاسی یا پلاس کی مدد سے ان لاغ کو کھولنا ہے اور یہ پوائنٹ والی پلیٹ کو آپ نے اس سے لیدہ کرنا ہے تو دوستو آپ نے ان پوائنٹس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اور دوستو یہ جو ان سے پوائنٹ ہے یہ اس میں لگتے ہیں آپ اس میں ملتے ہیں تو دوستو کرنٹ پاس ہوتا ہے دوستو آپ نے دونوں پلیٹ سے اچھی طرح سے صاف کرنی ہے اور ان کو ریگمال سے صاف کر کے آپ نے گریس لگا کے اور پھر اس کی فٹنگ کرنی ہے تو دوستو آپ نے اسے بہت ہی دھیان سے کھولنا ہے کیونکہ دوستو اس کے اندر گولیاں ہوتی ہیں تو اگر دوستو وہ گولیاں گھوم جائیں تو دوستو اس سے آپ کا سوچ بیکار ہے اور صحیح ورک نہیں کرے گا تو دوستو یہ اندر اس کا لیور ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ لیور ٹوٹ جاتا ہے اور چابی سوچ ورک نہیں کرتا چابی گھومتی نہیں ہے تو دوستو آپ نے جب کھولنا ہے اس سے آپ نے اس کا لیور بھی چک کرنا ہے کہ ہمارا لیور ٹھیک ہے اگر لیور ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے پھر اس کی صفائی کر کے اچھی طرح کلین کر کے آپ نے اسے دوبارہ فٹ کر دینا ہے تو دوستو آپ نے جونسا یہ اس کا ٹک ہے آپ نے اس میں اس کو بٹھانا ہے اور دوستو آپ نے پیچھے سے چابی کی ڈریکشن دیکھ لینی ہے کہ وہ آف پوزیشن پہ ہے یا سٹارڈ پوزیشن پہ ہے دوستو اس بات کا آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے تو دوستو آپ نے جو جو سمان اس کا کھولا ہے آپ نے اسی طرح اچھی طرح سے فٹنگ کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی پرفارمنٹس بھی اچھی ملے تو دوستو آپ نے ان پوائنٹس کو ان پلیٹس کو اچھی طرح سے صاف کر لنا اور اس کو فٹنگ کر دینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے جس طرح کھولا تھا اسی طرح اس کی فٹنگ کی ہے اور اسی طرح یہ ورک کر رہا ہے دوستو آپ نے بھی اسی بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے جس طرح کھولا ہے اسی طرح آپ نے اس کی سفائی کر کے پوائنٹس ساف کر کے اسی طرح اچھی طرح سے فٹنگ کرنی ہے تو جی دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اگنیشن سوچ کے کنیکشن کے بارے میں اور اس کی رپیرنگ کے بارے میں دوستو آپ کو کیسا لگا میرا طریقہ آپ کو گائیڈ کرنے کا دوستو اگر آپ کو میرا طریقہ اچھا لگا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو